اردو عدب کی وجینیا ورف کہلانے والی احساس نابل نگار قرطولہ انہیدر کی موت کے بعد بھی یہ سوال تشنک ہے کہ سن 1961 میں انہوں نے پاکستان چھوڑ کر ہندوستان کی شہریت کیوں اختیار کر لی تھی بعض تاریختان ان کے اس فیصلے کو ایوب آمریت کے دوران نافذ کردہ سخت سنسرشپ سے منصوب کرتے ہیں اور بعض اسے ذاتی مجبوریوں پر مبنی فیصلہ قرار دیتے ہیں لیکن وجہ جو بھی ہو قرطولہ انہیدر پاکستان چھوڑ کر اپنی جرم بھومی واپس چلی گئی اور پھر وہیں دفع ہوں اس حوالے سے قدرت اللہ شہاب اپنی مشہور زمانہ کتاب شہاب نامہ کے باپ صدر ایوب اور عدیب میں لکھتے ہیں کہ جب مارشل لاو نافذ ہوا تو اس کے ساتھ ہی اخبارات پر بڑی کڑی سنسرشپ لگ گئی اور افواہیں پھیلانا بھی جرم بن گیا تھا مارشل لاو لگتے ہی ایک رو سب صویرے قرطولہ انہیدر میرے پاس آئے بال بکھرے چہرہ اداس آنکھیں پریش آئے آتے ہی بولیں کہ اب کیا ہوگا میں نے پوچھا کہ کس پات کا کیا ہوگا اس پر اینی نے کہا کہ اب عدوی ٹنڈو خانوں میں بیٹھ کر لوز ٹاک کرنا بھی جرم ٹھہرے گا میں نے کہا ہاں گپشپ بڑی ایسانی سے افواہ کے زمرے میں آ کر قابل گردنزنی قرار دی جا سکتی ہے اس پر اینی نے بڑے قرب سے پوچھا تو گویا بھونکنے پر بھی پاوندی آئید ہیں قدرت اللہ شہاب کے بقول انہوں نے مارشل لاو کے ذابطے کے تحت بھونکنے کے خطرات اور خدشات کی کچھ وضاحت کی تو اینی کی آنکھوں میں آنسو تہنے لگے آنسو چھ بانے کے لیے انہوں نے مسکرانے کی کوشش کی اور ٹھنڈی آہ بھر کر کسی قدر لاپرواہی سے کہا آرے بھائی روز روز کون بھونکنا چاہتا ہے لگن بھونکنے کی آزادی کے احساس بھی تو ایک عجیب نعمت ہے شہاب لکھتے ہیں کہ میرا اندازہ ہے کہ قورت اللہ انہیدر کے تحت شعور نے اس روز اس لمحے پاکستان سے پوچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا پاکستان کے عدوی حلقوں میں اتاثر بڑا پختہ ہے کہ قورت اللہ انہیدر نے اپنے مشہورے زمانہ نوول آگ کا دریہ پر ہونے والی تنقید سے تنگ آ کر سر 1961 میں پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا محققین قورت اللہ انہیدر کے انڈیا دوبارہ منتقلی کا جواز ان کے ناور پر ہونے والی تنقید کو ہی قرار دیتے ہیں اس سب میں ان کی لکھی ہوئی لائنز کو پیش کیا جاتا ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ مہاجر خود کو یہاں محفوظ نہیں سمجھتے وہ اس علاقے میں بس گئے ہیں لیکن پرانے وطن کو بار بار یاد کرتے ہیں عدوی ناکدین کا معنی ہے کہ قورت اللہ انہیدر نے حجرت کے روحانی کرب کی بہت اچھی تصویر کھنچی ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہی روحانی کرب ان کو واپس ہندوستان لے گیا اردو عدب کی سب سے بڑی فکشن رائٹر قرار پانے والی قورت اللہ انہیدر بیس جنوی سے انیس سو ستائیس کو اتر پردیش کے شہر علی گرڈ میں پیدا ہوئی ان کے والد سجاد حیدر یلدرم اردو کے پہلے افثانہ نگار شمار کی جاتے ہیں اندر پرسکالی دہلی سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے لکھنو یونیورسٹی میں داخلہ لئے اور سن انیس سو سنتالیس میں تقسیم ہند کے بعد پاکستان آگئے اس کے بعد کچھ وقت وہ ورطانیہ میں بھی رہے پندر جواہر لال نہروں سے لندن میں ان کی ملاقات بھی ہوئے کہتے ہیں کہ نہروں نے ہندوستان لوٹ آنے کے لیے کہا تھا اور پھر سن انیس سو اکسٹھ میں اینی مستقل طور پر بھارت چلی گئے وہ نویڈا منتقل ہونے سے قبل بیس برس ممبئی میں رہے نویڈا میں ہند کا انتقال ہوا وہ ساری امم قبالی رہیں اپنے مشہور نوول آخر شب کے ہمسفر کے لیے سن انیس سو نوازی میں انہیں بھارت کے سب سے باوقار عدبی اعزاز گیان پیٹری نام سے بھی نواز آگئے جبکہ بھارتی حکومت نے انہیں سن انیس سو پچاسی میں پیدم شریع اور سن دوہزار پانچ میں پیدم بھوشن جیسے اعزازات بھی دیئے آج بھی کورتولین حیدر کا شمار اردو عدب کے ان لکھاریوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے اسلوب کے ذریعے افسانہ اور نوول نگاری کو ایک منفرد حیثیت وقشی کورتولین حیدر صرف نوول نگاری کے لیے نہیں بلکہ اپنے افسانوں اور بعض مشہور تصانیف کے تراجم کے لیے بھی جان جاتی ہیں ان کے مشہور نوولوں میں آگ کا دریہ آخر شب کے ہمسفر میرے بھی سنم خانے چاندنی بیگم اور قارے جہان دراز شامل ہے کورتولین حیدر کی تحریریں کئی دہائیوں بعد بھی انہیں زندہ رکھے ہوئے ہیں عدبی نقاد انہیں اردو کی ورجینیا وولف بھی کہتے ہیں پاکستان میں اپنے قیام کے دوران سن 1969 میں انہوں نے اپنا شہرہ افاق نوول آق کا دریہ لکھا اس زمانے میں مختلف عدبی رسالوں اور اخبارات میں نوول آق کا دریہ کے موضوع اور اسلوب کے حوالے سے عجیب و غریب تشریحات کی گئی کسی نے لکھا کہ مسنفہ نظریہ تناسخ کی قائل ہیں کسی نے کہا کہ مسنفہ بھدسٹ ہے ہندو ہیں اسرائیل پرست ہیں وغیرہ وغیرہ کہا جاتا ہے کہ قراطولین حیدر کی ذات پر کیچھڑ اچھالنے میں سراج ریزوی نام کی ایک صاحب پیش پیش دے جنہوں نے 20 اپرل سر 1960 کو جنگ اور مارننگ نیوز میں مضمون لکھا جس میں اینی کو پاکستان اور اسلام دشمن قرار دے کر ان کے نوول آق کا دریہ پر پوندی لگانے کا مطالبہ کیا گیا لیکن اس مضمون مہم کی گرد تب بیٹھ گئی جب قراطولین حیدر کی طرف سے قانون نوٹس ملنے پر سراج ریزوی نے معافی مانگ دی ایک اور روایت کے مطابق مسنفہ کو اس نوول کی اشاعت کے بعد پاکستان میں بے حد ستایا گیا ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا اور بلاکر انہیں ہندوستان میں پناہ لینا پڑی ہندوستان میں بھی اب تک یہی بات مشہور ہے کہ پاکستان میں ان کے نوول پر مواندی آئی کر دی گئی پھر یہ جھوٹی کہانی بھی کھڑی گئی کہ اس کتاب کی رائلٹی نے دونوں ممالک میں مسنفہ کو مالا مال کر دیا تھا لیکن ابنت ناک حقیقت یہ ہے کہ دسمبر سن 1969 سے لے کر آج تک مقتبہ جزید لاہور نے اس نوول کے قطعی فری ایڈیشنز شائع کی ہیں جزید اردو عدف کی تاریخ میں یہ پہلا قصیر الاشاعت نوول ہے جس کی رائلٹی کا ایک پیسہ بھی اس کے لکھنے والے کو آج تک نہیں ملا قورتولین حیدر کی پاکستان سے انڈیا منتقلی کے حوالے سے یہ کہانی زیادہ مشہور ہے کہ آگ کا دریہ ان کی انڈیا منتقلی کا سبب بن لیکن اس بارے میں قورتولین حیدر کا قلم اور زبان دونوں خاموش رہے انہوں نے کبھی بھی پاکستان سے اپنی انڈیا منتقلی کے بارے میں کوئی عوامی تفسرہ نہ کیا اور نہ ہی اس لسلے میں کوئی تحریر لکھے انڈیا منتقلی سے قبل وہ انگلستان بھی گئی تھی اپنی انگلستان روانگی کی کہانی وہ اپنی سوانے عمری کارے جہاندراز میں یوں لکھتی ہیں کہ ایک سوہانی صبح نمبر سولنڈی گارڈن پر شمس الدین مالی کے آریوں میں پانی دے رہے تھے جب اپنے کمرے کے دریچے میں کھڑے کھڑے میں نے دفعہ تنتائے کیا کہ اممہ کو علاج کیلے انگلستان لے جانا چاہیے اور اگر وہاں مستقلن کیاں کیا جائے تو مزائی کریں قورتولین حیدر کی موت کو بھی کئی برس گزر گئے لیکن آج بھی عدوی حلقوں میں بحث ہوتی ہے کہ آخر وہ کیا وجوہات تھی جن کی بنا پر انہوں نے پاکستان کو چھوڑا اور دوبارہ انڈیا کی شہریت تکیار کر لی معروف عزیب اور دانشور آصف فروخی اور ان کے خاندان کے قورتولین حیدر سے گہرے مراسم تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ آخر قورتولین حیدر کی دوبارہ انڈیا منتقلی کے اسباب کیا تھے تو لوکٹر صاحب نے اسے ایک سربستہ راز کرا دیا اور کہا کہ خود اینی نے اس بارے میں کبھی لبکش آئی نہیں کی ہاں اتنا ضرور ہے کہ ان سے جب بھی اور جتنی ملاقاتیں ہوں وہ پاکستان کا ذکر بڑی محبت سے کیا کرتی تھی اینی کے ہم اثر بات سینئر لکھاری نیج محافل میں بتایا کرتے تھے کہ یہ معاملہ صرف آگ کا دریہ کا نہیں تھا اینی خوش شکل تھی غیر شادی شدہ تھی نہ صرف رویٹرز گلڈ بلکہ جن محکموں میں انہوں نے ملازمت کی کچھ افسران ان سے شادی کرنا چاہتے تھے یا ان سے راہ و رسم رکھنا چاہتے تھے اینی دونوں صورتوں کے لیے تیار نہیں تھی ایک اور پہلو یہ تھا کہ اینی کے والد سنی العقیدہ تھی اور ان کی والدہ اہلی تشیو لہٰذا کس عقیدے والے کا رشتہ قبول کیا جائے اینی ہمیشہ ایسے سوالوں سے اجتناب بردتی تھی جن میں ان کی شادی اور انڈیا منتقلی کا ذکر ہوتا تھا اینی کی انڈیا منتقلی کی بڑی وجہ تو آگ کا دریہ ہی نظر آتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ پاکستان کے پدرسری معاشرے میں جی رہی تھے جس میں خاتون کتنی ہی قابل کیوں نہ ہو اسے سنف نازک اور اپنی ملقیت ہی تصور کیا جاتا ہے اس سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا